ناظرین اگرامی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ چیتا بھی ایک ایسا خونخار اور جاندار جنگلی جانور ہے جس کے سامنے کوئی بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا لیکن جب سامنے جنگل کا بڑا اور سب سے ہیوی ویٹ جانور ہاتھی موجود ہوتا ہے تو کچھ کہانی پلٹ جاتی ہے ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جب چیتے نے ہاتھی پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ہاتھی نے دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح ساری کائی پلٹ دی اور ہاتھی نے جس طرح چیتے پر وار کیا اور چیتے کے چود آتابک روشن کیے یہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے انفرمیٹیو ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ جانکاری موصول ہوگی ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تہل کا خیز انکشافات کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا دوستو یہ حقیقت ہے کہ جنگل میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے زندگی میں گزارہ کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی جانور کا شکار کرنا پڑتا ہے اگر چھوٹا جانور ہے تو بہت تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر جانور بڑا ہے تو کیوں نہ بڑے جانور کے بچوں کو نشانہ بنایا جائے اور شاید یہ چیتا آج یہی کرنے کا پلین بنا کر آیا تھا کیونکہ چیتا ویسے تو شکاری جانور ہے اسے عادت ہے چھوٹے جانوروں کو شکار بنانے کی اور چھوٹے سے علاوہ بڑے جانوروں کو بھی وہ شکار بنا لیتا ہے لیکن جب سامنے ہاتھی جتنا بڑا جانور ہوتا ہے تو چیتا بھی ایک دفعہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو پھر ایسے میں چیتے جیسے شکاری جانور اتنے بڑے جانوروں کو تو نہیں بلکہ ان کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں یہاں دیکھئے یہ پورا ہاتھیوں کا جھنڈ جو کہ چارہ چر رہا تھا اور یہ چیتا دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا وہ شاید اس ہاتھی کے بچے کو ٹارگٹ کرنے جا رہا تھا اور پھر دیکھئے جب ایک دفعہ چیتے نے برکرفتاری سے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تو پھر بڑے ہاتھی نے جو چیتے کے ساتھ کیا اس کی مثال نہیں ملتی اب دیکھئے جب ہاتھی نے زور زور سے چیخنا شروع کیا اپنی جو اس کی بیسک آواز ہے اس میں اس نے چیخ کے اس کی طرف دور لگائی تو اس بات کا اندازہ اس چیتے کو ہو گیا کہ آج میری خیر نہیں نظرین جب ہاتھی نے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کی تو پورے جنگل میں اس کی آواز پھیل گئی دیکھئے کس طرح باقی تمام جانوروں نے کان کھڑے کر لیے کہ آج کچھ ہونے والا ہے شاید آج اس ہاتھی کو اس چیتے پر کوئی پرانا غصہ تھا دیکھئے پھر جب ہاتھی نے اس کی طرف دورنے کی کوشش کی تو چیتا جھاڑیوں میں ہوتا ہوا چلاکی سے برک رفتاری سے بجلی کی رفتار سے دورتا ہوا وہاں سے دبے پاؤں کھسکتا ہوا نظر آ رہا اور ہاتھی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مڑ کر آئے اور آج میں اس کا سامنا کروں ناظرین حالانکہ ہاتھی کے پاس اس کا وزن اور اس کے سینگ اور اس کی سونڈ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اگر چیتا جھنڈ میں ہو تو ہاتھی کو اٹیک کر سکتا ہے لیکن اگر چیتا اکیلا ہے تو وہ کبھی یہ رسک نہیں لے گا کہ اتنے بڑے جانور یعنی کہ ہاتھی کے سامنے پنگا لے ہاتھی کی ایک ڈانگ بھی اگر چیتے کی بوڈی پر آ گئی تو چیتے کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں گے اور وہ کبھی زندگی بھر دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا دوستو آج جو ہاتھی نے اس چیتے کے ساتھ کر دیا ہے نا وہ کبھی چیتا اپنی پوری زندگی میں نہیں بھولے گا اب دیکھئے کہ چیتا آگے آگے ہے اور ہاتھی پیچھے پیچھے ہاتھی کی طاقت کا اندازہ آپ اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں کتنا تناور درخت ہے اور ہاتھی اپنی سونڈ کی مدد سے اسے ہلا رہا اور اسے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا اور درخت بھی پورا جھول رہا ہے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہاتھی کتنا طاقتور جانور ہے ناظرین اب یہاں دیکھئے کہ چیتا ہاتھی سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑ جاتا ہے درخت بھی کافی انچا ہے لیکن یہ ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور درخت کی ٹہنیوں کو ہلاتا ہے اور درخت کو پورے کے پورے کو ہلاتا ہے کہ درخت نیچے گرے اور یہ چیتا بھی نیچے گرے اور میں اسے پکڑ لوں اب چیتا وہاں سے بھاگ کر ایک اور لمبے درخت پر چڑ جاتا ہے ناظرین ہاتھی کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ درخت پر تو نہیں چڑ سکتا لیکن وہ درخت کو اس طرح ہلا سکتا ہے کہ درخت کو توڑ کے رکھ سکتا ہے اب دیکھئے کہ بلکل ٹاپ پر چیتا بیٹھا ہوا ہے اور بلکل نیچے یہ ہاتھی موجود ہے اور شاید یہ چیتا آج یہ بات تیک کر چکا ہوگا کہ شاید مجھے جان بھی دینی پڑے اور یہ ہاتھی بھی شاید پلان کر چکا تھا کہ آج جو مرضی ہو جائے میں تو اسے جان سے مارک رہوں گا اور دیکھئے جیسے ہی ہاتھی کی تھوڑی سی توجہ دوسری جانب مبزول ہوئی تو پھر چیتے نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر زمین پر چھلانگ لگا کر دوسری جانب بھاگتا گیا اور ہاتھی کو جب اس بات کا پتا چلا تو ہاتھی نے بھی اس کے پیچھے فوراں سے دور لگا دی اب دیکھئے کہ چیتا ایک دوسرے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا ہے اور ہاتھی پھر وہی اس کے نیچے اس درخت کو ہلا رہا نظرین یہ تو تھی ہاتھی اور چیتے کی لڑائی اگر آپ سوچیں کہ یہ جھنڈ میں ہوں تو تب کیا نتیجہ نکلے گا اب یہاں دیکھ لیجئے کہ رات کی تاریخی میں جب ان سارے شیروں اور چیتوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اس ہاتھی اکیلے ہاتھی کو اٹیک کیا اور ہاتھی اکیلہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان بخشی نہیں کروا سکا اور یہ پورا جھنڈ اس پر اس طرح ٹوٹ پڑا ہے کہ شاید انہوں نے پہلے کبھی ایسا جانور نہیں دیکھا اور شاید یہ بہت دنوں سے بھوکے تھے دیکھئے بار بار اتاولے ہو کر اس کو نوچ رہے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ چیتا اور شیر اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ سامنے کوئی بھی جانور آ جائے تو یہ بھرپور دفاع کرتے ہیں اور بھرپور فائٹ کرتے ہیں اب یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ گینڈا اکیلا ہے جسے ہم دریائی گھوڑا بھی کہتے ہیں اور یہ زیادہ در پانی میں رہتا ہے لیکن جب بھی زمین پر آ جائے تو اس کے سامنے جو بھی جانور ہوتا ہے یہ اس کو بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا برا وقت بھی چل رہا ہوتا ہے اب یہاں یہ گینڈا اکیلا ہے اور اب یہ اکیلا ہے اور شیروں اور چیتوں کا پورا جھنڈ ہے اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے اب دیکھئے پھر ان شیروں اور چیتوں کے پورے گروہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس کے اکیلے ہونے کا اور اسے چیر پھار دیا حالانکہ دریائی گھوڑے کا مو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی شیر کا سر اس میں آ جاتا تو یقیناً وہ سر اس کے دھڑ سے علہدہ ہو جاتا یہ تو ان شیروں کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئے اور وہ اکیلا تھا ورنہ یہ دو بھی ہوتے تو شاید ان میں سے ایک دو کی جان جاتے جاتے لے ہی جاتے کیونکہ یہ بہت خطرناک جانور بھی ہے اس کی مثال آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ شیر اس کو چھیڑ رہا تھا اور جیسے ہی اس نے اپنا بڑا سمو کھول کے شیر پر اٹیک کیا تو شیر کا پورا سر اس کے موں میں آ گیا اب شیر ہوا میں ہے اور یہ اسے گول گول گھما رہا یہ تو شیر کی قسمت اچھی تھی کہ بال بال بچ گیا اگر یہ دریائی گھوڑا اسے تھوڑا سا اور دیر اپنے موں میں رکھتا تو شاید اس شیر کی موت واقعہ ہو جاتی پھر جیسے ہی اس نے اسے چھوڑا تو شیر کچھ لمحے وہاں نہیں ٹکا اور وہاں سے دوڑتا گیا اور دور بھاگ گیا شاید اسے اس بات کا خوف تھا کہ شاید یہ مجھے دوبارہ پکڑ لے ناظرین دریائی گھوڑا کتنا خطرناک ہے اس کے مثال آپ یہاں دیکھ لیجئے یہ دریائی گھوڑے ایک پانی کے تالاب کے اندر نہا رہے ہیں اور کچھ آرام کر رہے ہیں اور وہاں پر ہی تالاب کا بادشاہ مگرمچ بھی موجود ہے مگرمچ پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ ان پر اٹیک کرے لیکن دریائی گھوڑوں کی یونٹی اور اتحاد دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر خطرناک ہے دیکھئے پھر انہوں نے بڑا سا مو کھول کے بار بار مگرمچ کو اٹیک کرنے کی جب کوشش کی تو مگرمچ نے اسی میں ہی اپنی بہتری سمجھی کہ میں یہاں سے جان بچا کے جاؤں ورنہ اتنے بڑے موں میں مجھے کسی نے لے لیا تو میری موت یقینی ہے دوستو جنگل کی دنیا میں جس قدر خطرناک جانور شکار کرتے ہیں اتنا ہی شکاری جانور کو اپنی جان بچانے کے لیے تگو دو کرنی پڑتی ہے جتنی محنت جان بچانے کے لیے کرنی پڑتی ہے اتنی ہی محنت جان لینے کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے جان لینا اور دینا اتنا آسان کام نہیں ہے ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا ناظرین اگرامی ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں